میرا لازم خوشی ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں اچیف کیا کرنا ہو میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اس خطے آزمگرد پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر آزم ہوتا ہے جی ہاں آزمگرد زلہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس دلے نے بیشمار قیمتی نقینیں دیے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں ملک کا پرچم بلند کیا آزمگرد کی تاریخ، مذہبی، تمدنی، علمی اور روحانیت کی آئیندار ہے شہرین آزمگرد کی اردو عدب اور شہر و شائری میں دلچسپی جگ زاہر ہے آزمگرد زلہ علم و عدب کا گہوارہ اور گنگا جمونی تحزیب کا سنگم ہے اللہ و شبلی نمانی، مولانا حمید الدین فراہی، کیفی آزمی، مولانا قمر الزمہ آزمی، خلیر الرحمان آزمی، فرانک ایف اسلام، شمیم جیراج پوری، پروفیسر اسرار احمد، مولانا عبید اللہ خان آزمی، شبانہ آزمی، ابو آسیم آزمی، الیاس آزمی، اکبر احمد دمپی اور مفتی اشواق احمد وغیرہ کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے آزمگرد کا نام روشن کیا کیفی آزمی نے مجوہ میں ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی پر وہ ایک علاقے تک محدود ہے اس طرح کے کاموں کو اور وسط دینے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارے گی ہے اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنایا ہے جس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اس دور میں ارسلان محضبی امید کی کرن کے مانن ہے فلائنگ نیشن ٹریسٹ کے بانی ارسلان محضبی اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پلاتفارم محلیہ کرائے جائے بہت کم عمری کے اس نوجوان کی کوششیں جیسے کہ جنتہ کلینک بچوں کی سکولرشپ گاؤ گاؤں میں جدید سکول اور مدارس کی شروعات انہار طلبہ کے لیے اوارڈ پروگرام کا انعقاد کرانا قابل تاریخ اور قابل ستائش ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ارسلان محضبی کے اس مشن سے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے تاکہ انہوں نے جو اتنی کم عمری میں اپنی قوم کے روشن مستقبل کا ذمہ لیا ہے اس میں وہ کامیاب ہو سکے سپرنس یا میں میرے ساتھ ہیں فلاائنگ نیشن ٹرس کے فاؤنڈر محمد ارسلان محضبی اب میں اسے کچھ قوشن پوچھوں گی میرا پہلا قوشن یہ ہے کہ فلاائنگ نیشن ٹرس کے شروعات آپ نے کیوں کی اس کا مقصب کیا ہے جیسے میں بیسکلی جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں محضب پور سے تو وہاں پہ جو تعلیمی سلسلہ ہے یا پھر جو شہر سے ہٹنے کے بعد ٹاؤن ہے ٹاؤن کے پاس جب ہم گاؤں کی طرف اپنا روح کرتے ہیں تو وہاں پہ ایڈوکیشن لیول کہیں نہ کہیں بہت کم ہے تو وہاں سے میرے 2017 سے میں نے ایک اویڈنس پروگرام کیا محضب انجومن کے نام سے اور ہمیشہ ہر سال اس پروگرام کو کرتا رہا اور مہینے مہینے ہم اپنے گاؤں کی مسجدوں میں بھی پروگرام کرتے رہے تو پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہم کو آزم گٹ کے لیول پیابے کے تنظیم کی ضرورت ہے کہ انجیوں کی ضرورت ہے جو آزم گٹ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹام کرے تو وہ جو شروعات ہوئی وہ ایک گاؤں سے ہوئی جس میں میں اپنے مسجد سے اس کی شروعات کیا ہوں اور آج الحمدللہ آزم گٹ کے جو ہے کونے کونے میں ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں اور ہم بچوں کے ایڈوکیشن کے اوپر ہم پورا فوکس کر رہے ہیں میرا نیکس پوشن یہ ہے کہ آپ کئی ساری جگہ جا کے پروگرام کرتے ہیں تو کیا آپ کو پبلک میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں ہاں یہ تو ہے جسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس گاؤں میں ہم پروگرام کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ہم کو یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص ہمارے کام کو ہوگا only one اس کے بعد کیا ہے کہ باقی پورے گاؤں کے لوگوں میں ہم یہ ایزیوم کر کے جاتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے کام کائے گا باقی سارے لوگ ہمارے کام کے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اگر ان سے زیادہ لوگ ہمارے کام کے نکل جاتے ہیں تو ہم کو ایک حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہم بہت مضبوط ہوتے ہیں اور پبلک کے جو مائنڈ ہے وہ ایڈوکیشن کی طرف ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لائیں اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آج فلائنگ نشن ٹرسٹ آدمگڑ میں اگزسٹ کر رہا ہے تھی ان سالوں سے اگر لوگوں کے اندر ایک ایورنیس نہیں ہوتی لوگ ہم سے نہیں جوڑتے تو ہم کو ایسا لگتا کہ ہم نے غلط کام شروع کر دیا ہے جس کی ضرورت نہیں آدمگڑ لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے جب ہم کسی گاہ میں پروگرام کرتے ہیں بچوں کو آویئر کرتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ ان کو ضروری ہے جو ہے اس طریقے کی تنظیموں اور انجیوں کو آدمگڑ میں لانا اور اس پر ورگ کرنا تو آپ کا ٹرس پوری ڈسٹرک کے لئے کام کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی اور ہاں ہمیں یہ چیز بھی کرنی ہے آگے ہاں ہاں کمی تو ہے اور کمی بہت ہے کیونکہ کچھ کمیاں اپنے اندر چھپائی جاتی ہیں جو سب کو نہیں بتائی جاتی ہے اپنی کمیاں لیکن میں جو واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک الگ الگ جو ہے مسجد سوسائٹی ہے مسجد سوسائٹی ہے مسجد کمیٹی ہے قبرستان کمیٹی ہے لیکن ہمارے پاس ایجوکیشنل کمیٹی نہیں یہ گاؤں میں کہ جو بچہ گلاس نائنٹ پاس کر رہا اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے ٹنٹ پاس کر رہا ہے کون کتنا پرسنٹ لیا ہے ہمارے پاس کوئی اس کا ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی فائل نہیں کچھ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنی تنظیم کو اورگنائز کر لے کہ پورے اتر پردیس نہیں کم سے کم آزم گٹ کے اندر ہر گاؤں میں کتنے بچے اس سال ٹنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کا ڈیگارڈ ہمارے ہاں ہو یہ کمیٹ ہماری بہت بڑی ہے لیکن ہم اس پر ورک کر رہے ہیں اور الحمدللہ تیس سے چالیس گاؤں میں ہم اپنے لوگوں کو لا چکے ہیں چونکہ آزم گٹ بہت بڑا جو ہے ایک ڈسٹرک ہے تو ابھی اس پر کام چل رہا ہے انشاءاللہ دو سال میں تین سال میں اس مشن پر ہم مکمل ہو جائیں گے آزم گٹ کے ستارے اس کو شروع کرنے کا کیا مطلب تھا اور پیرنٹس کا کیا ریسپونس پہ لے آزم گٹ کے ستارے جو ہم نے کیا وارڈ لانچ کیا اپنے ٹرشٹ کی طرف سے یہ جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں ان کے مطابق اس سے بہت بڑا ایک اثر پڑا ہے پوری سوسائٹی میں مجھے یاد ہے کہ پندرہ سکول کے لوگوں کو میں نے ایک پلٹ فارم پہ لیا جب سے ایک مسعود انٹر کالیج میں ہمارا پروگرام ہوا تو ایک سکول کے پرنسپل ہم سے کہنے لگے کہ ارسلان بھائی آپ کے یہ پروگرام میں پندرہ سکول کے جو ہے ٹیچر بھی آئے ہیں اسٹرینٹ بھی آئے ہیں ہم جاتے ہیں ان وہ فنکشن میں ان کو بلانے کے لیے تو کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم ایک تھرڈ پارٹیشن پہ ہیں کیونکہ انجیو کی طرف سے جو اوارڈ دیا جاتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے اور آزمگڑ کے ستارے جو ہم نے اوارڈ لانچ کیا ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو اپنا سکول ٹاپ کر رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں سیلیکشن پہ رہے ہیں اور الحمدللہ اسے پیرنٹس بہت زیادہ ہم سے جو ہے کی کولیبریٹ کر رہے ہیں پیرنٹس ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اسٹوئنٹ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اس کا بہت اچھا افکت ہے ہمارے سوسائیٹی پر میرا لاسٹ کوشن یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں اچیز کیا کرنا ہو میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں ہی سیلیے مسلمہ میں ہی سیلیے نمازی تھانکیو سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہوپلی آپ اور بھی سکسس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی